ترگون کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں سب سے خطرناک بھیڑ لگاتار رہائشی علاقے کے اندر حملہ کرتی ہے کس طریقے سے ریکابو بھیڑ ہے انسا واد ہے گھر میں کتنے پتھر آئے ہوں گے یہ حال ہے یہ پتھر وہ ہیں جو گریل اور شیشے کو توڑ کر اندر آپ آنے میں کامیاب رہے یہ وہ پتھر ہیں پورے گھر میں ہر جگہ ہر طرف آپ کو ٹوٹے ہوئے شیشے اور یہ بڑے بڑے پتھر دکھائی دیں گے یہ پتھر باہر سے پھیکا گیا پتھر ہے جو گھر کے اندر پہنچا ہے اور یہ نیا گھر بنایا گیا تھا اور اس پر حملہ ہوا یہ سارے شیشے ٹوٹ گئے ہیں یہاں دیکھئے یہ سب پتھر باہر کے آ کر لگے ہوئے پتھر ہیں یہ سب پتھر باہر سے مارے گئے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو شاید اس بات میں کوئی شنکہ نہیں ہوگی کس ستر کا پتھرہ ہوا تھا پتھر اتنے لگے کہ یہاں اوپر فالس سیلنگ میں ابھی بھی پتھر اٹکا ہوا ہے اور یہاں سارے گملے ٹوٹ گئے ہیں اور لگاتار یہاں پتھرہ ہوتا رہا سوچئے جب اس گھر میں کوئی شخص رہا ہوگا تو اس کی کیسے ستیتی ہوگی یہ پورا گھر ابھی بھی پتھروں سے بھرا ہوا ہے اور ابھی تک گھر والوں کی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ وہ رات کو شانتی سے یہاں سو پائیں تو ہم لگاتار آپ کو یہ جو بلکل تازہ سی سی ٹی وی تصویریں ہمیں ملی ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں اور پاون خرگون پہنچے آج شام کو وہاں سے ان کی جو ریپورٹس ہیں گراؤنڈ ریپورٹس جس میں لوگ خود بتا رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا اور کب ہوا اور کیا اس کا اس شوبہ آترہ سے کوئی بھی لینا دینا تھا جسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہنسہ ہوئی وہاں پر تو آپ تصویریں بھی دیکھئے اور بیچ ہم آپ کو لگاتار پاون کی گراؤنڈ ریپورٹس بھی دکھائیں گے بیمان بھی ہمارے ساتھ باتشیت بھی ہوگی ان تصویروں پر اب سے تھوڑی دیر میں لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے اس روز شوبہ آترہ کے نام پر جو دنگا پھیلا جو بھڑکا وہ پھیلا کس طریقے سے ان علاقوں میں گیا جو کئی کلومیٹر دور تھے اس شوبہ آترہ سے اور کیسے آپ دیکھیں بلکل رہائیوشی علاقوں میں کوئی دکھائی بھی نہیں دینا دوسری طرف سے لیکن گھروں کے اوپر بے تہاشا پتھر چلایا جا رہا ہے سڑکے پٹی ہوئی ہیں پتھروں سے دیکھیں پابن کے ایک اور ریپورٹ خرگون کا ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریوار اندر قید ہے باہر گیٹ ہے اور گیٹ کے باہر بھیڑ مارو مارو کے نارے لگا رہی ہے اور حملہ کر رہی ہے ہم اسی گھر کے سامنے ہیں اور یہ تین منزلہ مکان ہے جو پوری طرح سے اب خالی ہے اس وقت گنیمت یہ رہی کہ یہ گیٹ بہت مضبوط تھا بار بار اس گیٹ کو بڑے پتھر سے توڑنے کی کوشش کی گئی اور وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ گیٹ کے باہر کا پتھر ٹوٹ گیا لیکن یہ گیٹ نہیں ٹوٹا یہاں پہلے اینٹ سے استعمال کیا گیا اور یہاں باقی بعد میں دوسرے بھاری پتھر استعمال کیا گئے اندر ابھی تک پتھر پڑے ہیں لیکن یہ گیٹ نہیں ٹوٹا تو لوگوں کی جان بچ پائی لیکن اس کے بعد کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ یہ پریوار اس بنے بنائے بسے بسائے تین منزلے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ اسی گھر کا ویڈیو ہے جہاں اندر لوگ بھسے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا پتھر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ پتھر یہیں سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ اس طرح کے بڑے پتھر یہاں موجود ہیں اس طرح کے بڑے پتھر کا استعمال کر اس گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی گیٹ نہیں ٹوٹا اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو پورے گھر پر پتھراؤ ہوا ہے پتہ ہے کہ دیوار کو پتھر سے نہیں توڑا جا سکتا لیکن اس کے باوجود پتھراؤ ہوا صرف یہ گھر نہیں سامنے والے گھر کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے جہاں شیشہ دکھائی دیا وہاں پتھراؤ ہوا اور یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں ایک دھارمک سواستک بنایا گیا اس کے اوپر بھی پیٹرول بوم مارا گیا جس کی وجہ سے یہ پورا کالا ہو گیا ہے اور یہ کھڑکیاں اور شیشے دروازے سب توڑ دیے گئے ہیں اور نیچے پڑے پتھر اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہاں حملہ ہوا اب پورے علاقے میں سن ناٹا ہے ادھر آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو زمین پہ بہت سارے پتھر دیکھ رہے ہوں گے اور جیسے ہی آپ آگے بھڑیں گے تو بڑا ایک بدلاؤ آپ کو دکھائی دے گا دیکھئے یہ علاقہ بلکل صاف ہے ادھر دیکھئے یہاں آپ کو بہت سارے پتھر دکھائی دیں گے لیکن وہ گلی آپ کو وہاں بلکل صاف دکھائی دے گی اور یہ پتھروں کی گندگی اور صاف گلی اپنے آپ میں ڈیمارکیشن ہے دیکھاتی ہے کہ ایک سمودائے کا علاقہ بلکل صاف ہے ایک سمودائے کے علاقے پر پتھراؤ ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پڑوسی پڑوسی کا یہاں دشمن ہو گیا کیونکہ بیچ میں دھارمک دیوار کھڑی ہو گئی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر